دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں بولی وڈ کی اس خوب روح حسینہ کی جو خوبصورت تو ہے ہی ہیں اس کے ساتھ خوبصورت آنکھیں بھی رکھتی ہیں ان کی مقبولیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ بولی وڈ اداکارہ کترینہ کیف سے ان کی مشابت ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی لکھ کترینہ جیسی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں انڈین اداکارہ اور مارڈل زرین خان کی زرین خان چودہ مئی انیس سو ستاسی کو انڈین شہر ممبئی میں پیدا ہوئی ہیں اور ان کا تلق مسلم پتھان گرانے سے ہے اب ہم بات کرتے ہیں زرین خان کی ایجوکیشن کی تو انہوں نے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹڈ کیا ہوا ہے ریزوی کالج آف سائنس ممبئی سے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ زرین خان فلم ڈسٹری کی طرف کیسے آئیں کیونکہ ویسے تو وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تو ہوا کچھ ایسے دوہزار نو میں وہ صوباش گئی کے سکول میں گئی انہوں نے ایک ایکٹنگ سکول وغیرہ بنائے ہوئے جس کا نام ہے ویسلنگ ووڈز اور وہاں پر فلم یوراج کی شوٹنگ چل رہی تھی اور وہاں پر سلمان خان بھی مجود تھے جب سلمان خان نے انہیں دیکھا تو انہوں نے اپنے دوست انیل شرما کو کہا کہ ان کی آنے والی فلم ویر میں ان کو کاسٹ کر لیں اور بس یہی سے ان کا فلمی کیریئر سٹارٹ ہو گیا ویر فلم دوہزار دس میں ارلیز ہوئی اس فلم میں ان کے ساتھ سلمان خان جلوہ گر ہوئے ویر فلم باکس آف پر تو کامیاب نہیں ہو سکی لیکن اس فلم سے زرین خان فلم ڈسٹری میں انٹر ہو گئی اور انہیں اس فلم سے اچھا رسپونس بھی ملا کیونکہ ان کی لکھ کترینہ کیف سے ملتی ہے اور ان کی شکل کترینہ کیف سے ملنے کی وجہ سے انڈسٹری نے انہیں کترینہ کیف کا متبادل سمجھا کترینہ کیف کی طرح انہوں نے بھی ایک فلم کے اندر ایٹم سانگ کیا یہ فلم دوہزار گیارہ میں ارلیز ہوئی فلم کا نام تھا ریڈی اور اس فلم میں ایک گانہ تھا کریکٹر ڈیلا یہ ایٹم سانگ بہت زیادہ مشہور ہوا اور اس گانے نے اداکارے کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہندی فلموں کے علاوہ زرین خان نے تامل فلموں میں بھی کام کیا اور انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے بولی وڈ میں انہوں نے ویر کے بعد آوس فول ٹو میں کام کیا جس میں ان کی اداکاری کو خوبص رہا گیا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک پنجابی فلم میں بھی کام کیا جس کا نام تھا جٹ جیمس بانڈ لینگویج کے لحاظ سے زرین خان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ ہندی بھی بول سکتی ہیں اردو بھی بول سکتی ہیں انگلش بھی بول سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میراتھی اور پشتو بھی بول سکتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تفصیل سے کہ انہوں نے کن کن فلموں میں کام کیا تو دوہزار دس میں انہوں نے ویر فلم میں کام کیا اس کے بعد دوہزار گیارہ میں ریڈی میں دوہزار بارہ میں ہاؤس فول ٹو اور پھر دوہزار تیرہ میں نان راجہ باجہ پو گرین اسی طرح دوہزار چودہ میں جٹ جیمس بانڈ اسی طرح انہوں نے دوہزار پندرہ میں ہیٹ سٹوری ٹری میں کام کیا اس میں بھی ان کے کام کو بہت پسند کیا گیا اور انہوں نے فلم ڈسٹری میں ایک خاص طریقے سے اپنی جگہ بنا لی دوہزار سولہ میں انہوں نے کام کیا فلم ویرہ پندرہ میں اور پھر دوہزار سولہ میں انہوں نے ایک فلم میں کام کیا جس کا نام تھا وجہ تم ہو اور اس کا گانا بھی بہت زیادہ مشہور ہوا گانے کے بول بھی یہی تھے میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو اور پھر دوہزار سترہ میں ان کی ایک فلم ریلیز ہوئی اکسر ٹو اور دوہزار اٹھارہ کی بات کر رہے تو دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے جو فلم میں کام کیا اس کا نام تھا نائنٹین ٹوانٹی ون یعنی انیس سو اکیس دوہزار سولہ میں انہوں نے ایک میوزک ویڈیو میں بھی کام کیا جس کا سانگ کے کچھ بول اس طرح تھے زرین گھاں کی کچھ فلموں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے وہ بھی سیکس سمبل بنتی جارہی ہیں لیکن انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر آپ فلم کی شوٹنگ دیکھ لیں تو کچھ ایسا نہیں ہے اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کچھ مزاق ہو رہا ہے زرین خان کرکٹ سے بھی دلچسپی رکھتی ہیں اور سپیشلی وہ شاہد فریدی کی فین ہیں اور اسی وجہ سے انہیں دبائی میں ہونے والے ٹی ٹین لیگ میں بارپور طریقے سے حصہ لیتے ہوئے دیکھا جہاں پر وہ شاہد فریدی کی ٹیم کو سپورٹ کر رہی تھی اور وہ اس کی برانڈ امبیسڈر بھی تھی اور شاہد اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا تعلق پکتون خاندان سے ہیں اور اسی وجہ سے وہ شاہد فریدی کی ٹیم کی کامیابی کے لیے کافی پور جوش دخائی دے رہی تھی اور ایک ویڈیو کے درانے یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ کرکٹ گرانڈ میں مجود تھی اور شاہد کہ انہیں کرکٹ میں پکتون ٹیم کی ٹی شرٹس کو تقسیم کر رہی تھی ابھی ہم بات کرتے ہیں ان کے اوارڈز کی تو دوہزار گیارہ میں فلم تھی ویڈ اور اوارڈ تھا زی سینی اوارڈز اور کیٹاگری تھی ان کی بیسٹ فیمیل ڈیبیوٹ اس کے لیے وہ نومینیٹڈ ہوئی پھر دوہزار پندرہ میں جو پنجابی فلم ہے جس میں انہوں نے کام کیا تھا فلم کا نام تھا جٹ جیمز بانڈ اور پنجاب کی طرح سے ہی اوارڈ تھا پی ٹی سی پنجاب فلم اوارڈز اور اس کے کیٹاگری بھی وہی تھی بیسٹ فیمیل ڈیبیوٹ لیکن یہ اوارڈ جو تھا انہوں نے جیت لیا تھا آخر پر ہم یہی چاہیں گے کہ وہ اچھے اچھے پروڈیکٹس پر کام کریں اور اپنی ایکٹنگ سے اپنے چاہنے والوں اپنے دیکھنے والوں کو محضوظ کریں اگر آپ تمام دوستوں کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہو تو آپ مجھے سپورٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریت ہے بہت شکریت ہے موسیقی